مولا کے منظور نظر میر حسن میر سے گزارش کروں گا میر بھائی آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ فرش امام حسین ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ یہاں چیف امام حسین کے اور خیمے کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں سننے کے لیے تو آپ کا انتظار بہت ہم لوگ کر رہے تھے آپ آئے میر بھائی آئیے پڑھئے اس کے بعد بلال کاز میر حسن میر قبریس کے کے ممبر پر ترشیب لائے دو شہر ان کے پیشوائی کے لیے پیش کر رہا ہوں یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے بتاتا ہے تمہارا تنز کرنا ماتم شہبر کبھی مقدور کی قاتل طرف داری نہیں کرتے منافق کے لیے بے ساختہ لاغت نکلتی ہے تبرے کی کبھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے تبرے کی کبھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے غلامی کی سنت کی آرزو نے کر دیا ثابت غلاموں کے جو بچے ہوں وہ سرداری نہیں کرتے اور وطن کے پاس ماں ہم کل بھی تھے تازندگی ہوں گے علی والے کبھی مٹی سے غداری نہیں کرتے نعرہ حیدری حاجی فازل صاحب چیف سیکیورٹی یہاں کے ہم ان کے شکرگزار ہیں دعا کو ہے کہ پروردگار میں غم نہ دے سوائے بم حسین کے برمحمد علی محمد صلوات میں شکرگزار ہوں مقدومہ عالمین کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس عظیم مقام پر مجھے مالک کا ذکر کرنے کا موقع شہدادی نے حنایت فرمایا بہت ساری دعائیں چمن بھائی کے لیے اور تمام ان کے ساتھ تمام ان تضمین جو اس مجلس کا احتمام کرتے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے اور یہ سلسلہ تابہ ظہور مولا صاحب الزمان جاری و ساری رہے بس وعدے کی پاسداری کے لیے حاضر ہو گئے ہوں آواز گلہ آپ کو پتا ہے سب ذکر مولا اور مرسلسل مصروفیت ہے میرے بعد موزین بلایت میرے انتہائی قابل اعترام میرے بھائی جناب بلال کا ادمی صاحب مولا کی بارگاہ میں فضائل و مسائب بیان فرمائیں گے مولا بلال بھائی کو سلامت رکھے جس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں مالک ان کی نسلوں میں یہ ذکر محمد و آل محمد کی نعمت باقی رکھیں مجھے نہیں بہت کم معلوم کہ کس کس نے مجھ سے پہلے پڑا یقیناً شہدادی جانتی ہیں بھائی زفر عباد زفر صاحب کسی تحرک کے محتاج نہیں ہیں جس جس نے پڑا شہدادی سب کی حاضری کو پہلے گئے محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات ایک اور صلوات پڑے محمد و آل محمد چہلوم منانے کے لئے میں اور آپ سب یہاں مولا کریم کروڑا کے دربار میں ہیں تو جب یہ چہلوم جو ہے یہ ارمان جناب سرکار ثانی زہرہ ہے تو آئیے میں جب ہی شہدادی اپنے بھائی کی طربت پر چہلوم منانے آئی تھی اس نحر کی دو تین شیر اور دو تین شیر مولا مظلوم اکربلا کی رخصت کیونکہ یہ خیمہ گایا ہے یہی وہ مقام ہے کہ جب جہاں میرا مولا اپنی بہن سے ملنے کے لئے آیا پہلے اس بہن کی کا بیان سننے اس کے مسائف سننے کی جب اپنے بھائی کی طربت پر آئی تو کیا بہن کیے بی بی آپ کو جزائے قصیل عطا فرمائیں شہدادی آپ کا برسہ قبل فرمائیں بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کا دین بچا کے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھائیہ مدینہ بھائی مدینہ میرے ساتھ نہیں ہے لیکن جو برسہ دینے آئے ہیں اسے کسی گلے کی حسدہ کی ضرور نہیں ہے میں یہاں سے شہدادی کے بہن سناتا ہوں اور کیسے بتاؤں بھائیہ بازار میں جو گزرے اپنی آوازوں کا حسدہ چھوٹی ہے پرتا دینے آئے ہیں خیمہ گائے حسینی میں کیسے بتاؤں بھائیہ بازار میں جو گزرے ارے کہتے تھے سب کے مارو مارو یہ ہے علی کی بیتے اے بابا بابا کہ بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا قدی بچا کے بلال بھائی میں بین پیش پیش کر رہا ہوں آپ کی نظر ان رونے والوں کی نظر عجیب بین ہے شہزادی کا ارے بھائیہ بھائیہ تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے میں مسائے پڑھی سکتا ہوں یا زہرہ یا زہرہ بھائیہ تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے ارے پہچان لوگیں مجھ کو حالتیں بدل گئی ہیں ارے چلتی چلتی ہے یہ زیفہ بھائی کمر جھکا کے ارے چلتی ہے یہ زیفہ بھائی کمر جھکا کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کا دیم بچا کے اور جتنے ازہدار بھی یہاں رونے کے لیے آئے ہیں یہ سب ارمانِ جنابِ ثانی زہرہ کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں شہدادی کا ارمان تھا کہ اپنے بھائی کا چہروں کر بھلا میں لانا اور یہ بھی ارمان تھا کہ اپنے بھائی کو جی بھر کر رہے تو بہن سن لو بی بی تمہاری یہ صدایہ کے لیے خبول فرمائیں ارے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے ارے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے ہمارے گی آج زینب فرشِ عزا بچھا کے ارے یہ کہہے یہ کہہے کہ اے تقلم اٹھی علی کی بیٹی آخری بیٹ سنیے یہ کہہے کہ اے تقلم اٹھی علی کی بیٹی عباس کی لغد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی ارے عباس کی لغد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی ارے دکھلا دو با وفاتو رسی کے مل جا کے ارے دیتی امہ نجا مولا مولا مجھے معاف فرمائیے گا میرا کہاں میرے ساتھ نہیں ہے باران میں مولا مجھو میں کربلا کی روس ہتھ کے دو تھی چھے پڑھوں ارے دیتی امہ نجا دیتی امہ نجا دیتی امہ نجا ارے میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بھگے ارے چاہ کر دو میرے کرتے کا گریبان بہے ارے چاہ کر دو میرے کرتے کا گریبان بہے کوئی لوٹے نائشے ارے کوئی لوٹے نائشے ایسا بنا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کیوں فن مجھ کو پنہ دو زینہ ارے قید خانے کی قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی ارے گود میلوئی سے مظلوم ہو رخصہ بی بی ارے گود میلوئی سے مظلوم ہو رخصہ بی بی ارے میرا دامن میری میرا دامن میری بچی سے چھنا دو یا زہرہ میرا دامن میری بچی سے چھنا دو زینہ ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پنہ دو زینہ ارے باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتا عباس ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ارے ہوتا عباس ہوتا عباس ہوتا عباس تکلیف نہ دیتا تم کو ھہرے باہر آنے کے اپاس مجھے زینہ 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 قرآن مجھ گئے قرآن مجھ گئے قرآن مجھ گئے قرآن مجھ گئے ارے تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دندھر رہا ہے شام مصیبت قریب ہے ارے کچھ دیر کی غیبت قیامت قریب ہے ارے زینب غریب بھائی کی روشت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو دور تاصلہ ہوا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا ارے کچھ دور حد کے خیمے میں بھولیں شہی زمہیں ارے زہمت نہ ہو تو بازو بڑھاو زراب ہے ارے میں بوسلوں وہاں کے بدھے کی جہار سے ارے بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستاتے ارے بھائی بہن کے بازو کو جب چھوننے لگا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا ارے یہ سرکے یہ سرکے بنت فاطمہ زہرہ تڑپ گئی بھولی گلا بہاو بشب جلد یا خیم ارے امہ کی بات آج مجھے یاد آگئی میں بوسلوں وہاں کے چلے گی جگہ چھونی ارے میں بوسلوں وہاں کے چلے گی جگہ چھونی زینب نے برہ کے چوما برادر کا جب گلا